اولا یا صلی و سلیم دائیماً آباداً عالا حابیمی کا خیر الخلق کلی ہی میم عالے فرماتے ہیں کہ میں ایک بسی میں زوہر کے وقت پہنچا زوہر کے بعد میں نے وہاں کے کچھ لوگوں کو جماں کیا میں نے ان کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بتائے عوام ابن حوشب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگ میری بات سنتے ہیں اس پر عمل کرتے گئے جب عشر کا وقت ہوا تو میں نے ان لوگوں سے کہا مجھے آپ کے قبرستان میں لے جاؤ عوام ابن حوشب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ مجھے قبرستان لے جاؤ عوام ابن عوشب رامت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے قبرستان لے کر گئے اثر کے بعد کا وقت تھا میرے قبرستان کے اندر پہنچا سوڑی دیر مجھے ہوئی کہ میں نے دیکھا ایک قبر پھٹی عوام ابن عوشب فرماتے ہیں میں نے دیکھا ایک قبر پھٹی اس کے اندر سے ایک آدمی اٹھا اور اس کا چہرہ بلکل گھدے کی طرح تھا وہ تین مرتبہ گھدے کی طرح آواز نکالا پھر اپنی قبر کے اندر سو گیا عوام ابن عوشب فرماتے ہیں میرے بدن پر کپکپی تاری ہو گئی میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا تھا کہ کوئی مردہ اٹھا ہو اور چہرہ گھدے کا ہو گھدے کی طرح آواز نکالتا ہو پھر سو جاتا ہو عوام ابن عوشب فرماتے ہیں میرے بدن پر کپکپی تاری ہوئی میں رونے لگا میں نے اس بستی والوں سے پوچھا یہ کیا بات ہے بستی والے چہمے لگے ہم تو روزانہ یہ منظر دیکھتے ہیں ہم تو روزانہ یہ منظر دیکھتے عوام ابن عوشب فرماتے ہیں کہ خدا کے واسنے مجھے بتاؤ یہ آدمی کا حال ایسا کیوں ہوا بستی والوں نے بتایا کہ یہ ہماری بستی کا جوان تھا یہ شراب پیتا تھا ایک مطلبہ شراب پی کر گھر میں آیا ماں نے اس کو داکھنا شروع کیا تو اس نے اپنی ماں سے کہا کہ اے ماں تو گھدے جیسا کیوں بکتی ہے بس اسی وقت اس کی موت آئی اور جس وقت اس نے جملہ کہا تھا خدا اسی وقت اس کو گھدے کی صورت دیتا اور وہ گھدے کی طرح آواز نکالتا رہتا ہے میرے بھائیو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ ہم سب کی بار بار حفاظت فرمائے میرے بھائیو ارادہ کرو اگر آج بھی ہمارے والدن ناراض میں آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ یہاں پر سننے کے لئے مت آیا کرو یہاں ہی سرادے سے آیا کرو کہ عمل ہمارے اندر زندہ ہو جائے میرے بھائیو اگر ماں باپ سے معافی مانگو گے تو ہماری کوئی توہیم نہیں ہوگی ہماری عزت میں کوئی کھانی نہیں آئے گی بلکہ ارادہ کرو جس نے ماں باپ سے معافی مانگی اور خدا کے واقعے سے معافی مانگی انشاءاللہ خدا اس کو جنت لطیب کر دے گا میرے بھائیو اگر آج ہماری ماں ہم سے ناراض اور ہم جانتے ہیں کہ ہم نے ہماری ماں کے دل کو توڑا اگر ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا باپ ہم سے ناراض معلوم نہیں کوئی دن ایسا بھی آیا ہوگا جس دن ہماری ماں نے ہمیں کوئی بات کہی ہوگی ہم نے اس پر عمل نہیں کیا ہوگا ہمارے باپ نے کوئی بات کہی ہوگی اس پر ہم نے عمل نہیں کیا ہوگا میرے بھائیو ان کا دل دکھا ہوگا تو اس سے پہلے کہ وہ دنیا سے جائے ہم ان سے معافی مانگنے والے بن جائے میرے بھائیو روزانہ اپنی ماں سے معافی مانگو اپنے باپ سے معافی مانگو اس لیے کہ جس دن ان کی آنکھیں بند ہو گئی پھر معافی مانگنے کے لیے تلاش کرو گے تو ہمیں ہماری ماں اور باپ نظر میں آئیں گے میرے بھائیو اللہ ہم سب کو معافی مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے ایک صحابی کا ہمیں واقعہ آپ کو بتاؤ بنا عجیب و غریب واقعہ اور لمبا چولہ واقعہ لیکن اللہ ہم سب کو عبرت لینے کی توفیق نصیب فرمائے میرے بھائیو یہاں اٹھنے کے ساتھ ہی اس کا ارادہ کرو اگر کسی نے ماں سے دل توڑا ہے اپنی ماں سے معافی مانگنے اپنے باپ کا دل توڑا ہو اس سے معافی مانگنے میرے بھائیو روایت کے اندر تو یہاں تج ملتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو یہ چستے ہوئے سنا کہ جو اپنے باپ کے دوست کے ساتھ اچھا سلوک کرتا خدا اس سے جنت نصیب کرتا تو جو اپنے باپ کے ساتھ سلوک کرتا ہوگا اس کا کتنا اچھا مقام ہوگا یہاں تک عبداللہ ابن عمر فرماتے جو اپنی ماں کی صحیحی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا اللہ اس سے جنت نصیب کرتا تو جو ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا خدا اس کو کتنا اچھا مقام دے گا میں بھائیو ایک روایت میں آپ سے سناوں بڑی عجیب و غریب درانے والی روایت ہے حضرت القمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک بہت بڑے صحابی گزرے یہ ایسے بڑے صحابی تھے جن کے بارے میں لکھا گیا سانا قائم اللیل وسائم النہار حضرت القمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کتابوں میں موجود ہے یہ راتوں کو تحجد پڑھنے والے تھے سائم النہار دن کو روزہ رکھنے والے تھے اب سوچو حضرت القمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیسی عبادت ہوگی رات بھر جو تحجد پڑھتا ہو اور نفل روزے رکھتا ہو جو تحجد پڑھتا ہوگا وہ فرض نماز کتنی اچھی پڑھتا ہوگا جو نفل روزے رکھتا ہوگا وہ فرائنس کے روزے کتنے اچھے انداز میں رکھتا ہوگا لیکن روایت کے اندر ہے کہ حضرت القمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے درجے کے صحابی اب ان کے موت کا وقت آیا اپنے بیتر پر ہے کوشش کرتے ہیں کہ کلمہ پڑھے لیکن زبان سے کلمہ آدھا نہیں ہوتا کوشش کرتے ہیں کہ کلمہ پڑھے لیکن زبان سے کلمہ آدھا نہیں ہوتا روایت کے الفاظ کیسے عجیب و غریب الفاظ روایت کے الفاظ کہانا یتقلب من جنبن الہ جنبن ولا تجریل کلمت والا حضرت القمہ اپنے بیستر پر بیستر پر کربتیں لے رہے کبھی دائیں کربت لیتے کبھی بائیں کربت لیتے اپنے بیستر پر طرف رہے القمہ کوشش کرتے ہیں کہ زبان سے کلمہ نکلے لیکن کلمہ آدھا نہیں ہوتا روایت کے اندر ہے کہ جب ان کی زبان سے کلمہ آدھا نہیں ہوتا لوگ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کرتے ہیں لوگ ہمارے رسول کو خبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ القمہ یہ تمہاری مدلک میں آیا جایا کرتا تھا یہ راتوں کو نماز پڑھتا تھا یہ خدا کے سامنے روتا تھا یہ نفر روزے رکھتا تھا لیکن اللہ کے رسول آج کلمہ پڑھنے کا حضرت آیا وہ کوشش کرتا کہ کلمہ نکلے لیکن زبان سے کلمہ آدھا نہیں ہوتا روایت کے اندر ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ملتی اللہ کے رسول پہلا سوال پوچھتے اللہو ام الحیتن کہ کیا اس کی ماں زندہ ہے اللہ کے رسول پوچھتے ہیں بتاؤ کیا اس کی ماں زندہ ہے لوگ خبر دیتے ہیں کہ ہاں اس کی ماں زندہ ہے اللہ کے رسول حضرت بلال کو بلاتے اور کہتے اے بلال تو اس کی ماں کے پاس چلا جا اور اس کی ماں کو جا کر میرا پیغام پہنچا کہ اگر وہ میرے پاس آ سکتی ہو تو میرے پاس آئے ورنہ میں خود اس کی ماں کے پاس حاضر ہوتا ہوں روایت کے اندر ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ آنو اس بری ماں کے پاس جاتے جو ایک جوپڑے میں رہتی تھی پوری روایت کے الفاظ ہے حضرت بلال بھلا جا کر اس بری ماں سے کہتے ہیں فر آئیں گے وہ بری ماں ایک لقری کا سہارہ لے کر کھڑی ہو جاتی اور کہتی ہے جب اللہ کے رسول کے پاس آتی اللہ کے رسول اس بری ماں سے بیفہ ابن کے علکمہ کہ اے بری ماں علکمہ کا کیا حال تھا بتا تیرے بیٹے میں چلنے سے نتیار وہ بڑی ماں آئیسہ آئیسہ لکری کا سہارہ لے کر اللہ کے رسول کے پاس آتی جب اللہ کے رسول کے پاس آتا کھڑی ہوتی اللہ کے رسول اس بڑی ماں سے پہلا سوال خوشتے قریفہ ابنوں کی القما کہ اے بڑی ماں بتا تیرے بیٹے القما کا کیا حل تھا بتا تیرے بیٹے القما کا کیا حل تھا روایت کے اندر ہے کہ وہ بڑی ماں رونے لگتی اور کہنے لگتی ہے کہ اللہ کے رسول میرا بیٹا الخما تو بہت اچھا تھا میرا بیٹا الخما بہت اچھا تھا خود خدا کی عبادت کرتا تھا راتوں کو روتا تھا سہاں سے پڑھتا تھا نفل روزے رکھتا تھا میرا بیٹا بہت اچھا لیکن اللہ کے رسول میرے بیٹے کے اندر صرف ایک ہی خرابی تھی ایک ہی خرابی تھی کبھی میں اس کے سامنے کوئی بات رکھتی کبھی اس کی بیوی اس کے سامنے کوئی بات رکھتی اس کی بیوی کی بات پسند آتی میری بات کو ٹھکڑا دیا کرتا تھا میری بات کو ٹھکڑا دیا کرتا اور بیوی کی بات اس کو پسند آتی روایت کے اندر ہے اس وقت اللہ کے رسول اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے اور سبھیں تھا کر کہتے ہیں کہ آج اگر اس ماں نے اس بیٹے کو معاف نہیں کیا تو نبی کی دعا بھی اس بیٹے کو کامانے والی نہیں اللہ کے رسول فرماتے کہ اگر آج میںержہمہ کے لیے دعا کروں اس بیٹے کے یہ دعا کرو آج میری دعا بھی خدا نہیں سنے گا جب تک کہ ماں اپنے بیٹے کو ماف نہیں کر دیتی ہے روایت کے اندر ہے اللہ کے رسول رحمت اللہ العالمین تھے ترس آ جاتا ہے اس بڑی ماں کو سمجھاتے ہیں کہ اے بڑی ماں تو اپنے بیٹے کو ماف کر دے اللہ کے رسول سمجھاتے ہیں کہ تو اپنے بیٹے کو ماف کر دے وہ بڑی ماں کی کہنے لگتی ہے اللہ کے رسول میں نے جتنی بھی میرے بیٹے کی خدمت کی ہے نہ جانے کتنی رات میں میرے بیٹے کے واسطے جاگی نہ جانے کتنی مرتبہ میں میرے بیٹے کے واسطے روئی نہ جانے کتنی مرتبہ میں نے اپنے بیٹ پر پچھر باندھا اپنے بیٹے کو کلایا میں نے سب معاف کر دیا لیکن یہ بات کو میں معاف نہیں کرتا وہ معاف کہتی میں یہ معاف نہیں کروں گی اس لیے کہ جب بیوی کی بات آتی قبول کر لیتا میری بات آتی دھکرا دیتا میں اتنی بات کو ماف نہیں کروں گی باقی سب ماف کر دیا روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول جب دیکھتے ہیں کہ وہ بڑی ماں ماف کرنے کے نتیار نہیں اللہ کے رسول بلال کو بلاتے اور بلال سے کہتے ہیں اے بلال تم جنگل میں چلے جاؤ وہاں سے لکریہ کات کر لاؤ اور میرے سامنے لکریوں کے اندر آگ لگاؤ جب آگ لگنے لگے تو القما کو بستر سے اٹھا کر میرے سامنے آگ میں جلا دو اللہ کے رسول کہتے ہیں میرے قما کو بستر سے اٹھا اور آگ میں جلا دو روایت کے اندر ہے کہ وہ بڑی ماہ جب یہ سنتی ہے کہ میرے بیتے کو آگ میں جلا جائے گا اللہ کے رسول کے بلکل قریب ہو جاتی اور آخر پوچھتی ہے اللہ کے رسول تم میرے بیٹے کو میرے سامنے جلا دوگے میں ماں اس کی زندہ ہوں تم میرے بیٹے کو میرے سامنے زندہ جلا دوگے یہ ماں اپنے بیٹے کو جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی اللہ کے رسول فرماتے اے ماں تو اس کو معاف کرتے ورنہ میں نہیں جگا ہوں گا تو کل خدا جہنم کی آگ میں جلائے گا اگر آج میں نہیں جگا تھا کل خدا تیرے بیٹے کو جہنم کی آگ میں جلائے گا اور دنیا کی آگ سے جہنم کی آگ 99 درجے زیادہ جوش کرتی ہے میرے بھائیوں روایت میں وہ بڑی ماں رونے لگتی ہے اب اس کی بھی ممتہ جوش میں آتی میرے بھائیوں یاد رکھو بیٹے نے کتلا ہی برا گناہ کیا لیکن ماں کو خدا نے وہ دل دیا کتی ہے وہ ممتہ تھی ہے روایت میں ہے کہ وہ ماں کو جب یہ معلوم ہوتا کہ میرے بیٹے کو آگ میں جلائے جائے گا وہ ماں کہتی ہے قد آفو تو قد آفو تو میں نے میرے بیٹے کو معاف کر دیا میں نے معاف کر دیا روایت کے اندر ہے وہ ماں تین مصبعہ کہتی اللہ کے رسول بلال کو بلاتے اور کہتے بلال دیکھو حلقہ کا کیا حال ہے مجھے خبر کرو بلال رضی اللہ تعالیٰ دورتے ہوئے جاتے اور تھوڑی گیر میں روتے ہوئے بلال آتے اور کہتے اللہ کے رسول خدا پاک کی قسم میں نے علقامہ کو دیکھا قرمہ پرتے پرتے دنیا سے چلا گیا قرمہ پرتے پرتے دنیا سے چلا گیا لیوائے میں ہے کہ اللہ کے رسول بلال رضی اللہ علقامہ کے جنازے کے پاس آتے صحابہ اکرام کو کہتے ان کا جنازہ اٹھاؤ جنازہ اٹھایا جاتا اس کو نہلایا جاتا اس کو کپن پہنایا جاتا اللہ کے رسول جنازے کے پیچھے چلتے خبرستان میں جاتے خبر کھو بھی جاتی اللہ کے رسول عقمہ کو خبر میں رکھتے اور روکر کہتے اے میرے صحابہ خان کھو کر سنو جس نے اپنے ماں باپ کو راضی کیا اس نے خدا کو بھی راضی کر دیا اور جس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا اس نے اپنے خدا کو ناراض کر دیا میرے بھائیو آج ہمیں ہمیں ہمارے ماں باپ کے سامنے جھکنے کی ضرورت ان سے معافی ماننے کی ضرورت ان کا عدد کرنے کی ضرورت بڑی عجیب و غریب بات ہے آج ہم لوگ جو واقعات سنتے ہیں ہمارے بدن کا بار کھڑا ہو جاتا کہ کبھی کبھی ہم نے ایسے عجیب و غریب واقعات سنے کہ بیٹے نے اپنی ماں کو اپنی ماں کو بری ماں کو گھر سے دھکیے مار کر نکال دیا کہیں بیٹے نے اپنی ماں کے اوپر ہاتھ اٹھایا میرے بھائیو جتنے اپنی ماں کے اوپر ہاتھ اٹھایا خدا کا ہر سیئے لگتا میرے بھائیو اگر اس بات کا ارادہ کرلو آج ارادہ کرو کہ اٹھنے سے پہلے ہم سب ارادہ کرلے کہ ماں باپ سے معافی مانگنے والے بن جائے میرے بھائیو اگر ہم نے نعرہ کیا ہمارے ماں کا دل توڑا ہمارے باپ کا دل توڑا میرے بھائیو اٹھنے سے پہلے ارادہ کرو اللہ ان کو بھی معاف فرمائے اللہ ہم کو بھی معاف فرمائے اور اللہ ہم سب کے دل میں ہمارے ماں باپ کی محبت پیدا فرمائے اور ایک بات میں آپ کو بتا ہوں بہت سے لوگ ایسے ہوتے کہ جن کے والدین کا انتقال ہو گیا وہ اس دنیا میں نہیں رہے وہ اپنی قبر میں ہے آج انہیں اپنے باپ کا حال معلوم نہیں اپنی ماں کا حال معلوم نہیں اور انہیں یقین ہے کہ میرا باپ اس حال میں دنیا سے گیا تھا کہ مجھ سے ناراض تھا میری ماں دنیا کو اس حال میں چھوڑی تھی کہ مجھ سے ناراض تھی تو میرے بھائیوں اس کا بھی ایک علاج ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ غم مت کرو فکر مت کرو ان ماں باپ کے لئے عیسیٰ نے ثواب کرو ان کے لئے صدقات اور خیرات کرو ان کی طرف سے عبادتیں کرو ان کی طرف سے قرآن کریم کو پڑھو اور ان پر بخشو اللہ تعالیٰ ان کو قبر میں تم سے راضی کر دے گا اللہ ان کو قبر میں راضی کر دے گا اور یہ کب معلوم ہوگا جب سرامت کا میدان قائم ہوگا وہ ماں آئی گی وہ باپ آئی گی اور آ کر وہ باپ آئے گا اور آ کر کہے گا بیٹے سونے دنیا میں جو کچھ پڑھا تھا خدا نے اس کے بدلے میں مجھے ماف کر دیا ہے اور میرے بھائیوں جب وہ ماں باپ ماف ہوں گے تو اپنے بیٹوں کو بھی ماف کر دیں گے میرے بھائیوں یہ بہت اچھا علاج ہے